موسیقی اللہم صلی اللہ وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابی و بارک وسلم السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سید محسین علی زنجانی زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا پاؤں بکشے ہیں تو تفیقے سفر بھی دینا گفتگو تو نے سکھائی کہ میں گنگا تھا اب میں بولوں گا تو میری باتوں میں اثر بھی دینا اکثر لوگ یہ شکایات کرتے ہیں کہ ہم جس طرح محنت کرتے ہیں جس طرح ہمیں اس محنت کا سمر ملنا چاہیے وہ سمر نہیں ملتا یاد رکھئے ہر چیز کے کرنے کا انداز ہوتا ہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس کو پانے کے لیے جو آپ نے ایفرٹ پہلے کی ہوگی جو آپ نے بویا ہوگا پھل آپ کو اسی طرح کا ملے گا اکثر سٹوڈنٹس تیاری کرتے ہیں اور بے شمار کرتے ہیں اس کو کرنے کے بعد ان کو شکایت یہ رہتی ہے کہ ہمیں اس طرح فائدہ نہیں ہوتا جس طرح کہ ہم نے امتحانوں میں محنت کی ہوتی ہے وہ ریزلٹ ہمیں نہیں ملتے اکثر لوگوں کو شکایت ہی ہوتی ہے نوکری کرتے ہیں بہت محنت کرتے ہیں لیکن ترقی اس طرح نہیں ملتی جس طرح ملنی چاہیے بہت کاروباری لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شکایت ہوتی ہے کہ بہت انویسمنٹ کی بہت محنت کی لیکن اس کا نتیجہ یہاں تو زیرو ہے یہاں پھر اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے خواہش کی ہوتی ہے یاد رکھیے آپ کے ہر ایکشن کے پیچھے آپ کی وہ محنت جو آپ کو کرنی چاہیے اگر آپ نے اس کو اس انداز میں نہیں کیا جس طرح کرنے کا حق ہے تو وہ محنت آپ کو اس طرح سے پھل نہیں دے گی جس طرح آپ چاہتے ہیں ہر کام کے کرنے کے لیے آپ کو ایک قیمت چکانی پڑے گی وہ قیمت یا تو زندگی کے پہلے حصے میں چکانی پڑے گی یا پھر زندگی کے آخری حصے میں چکانی پڑے گی جو لوگ زندگی کے شروع میں محنت کر لیتے ہیں وہ اپنی زندگی کا باقی حصہ بہت آرام اتمنان سے گزارتے ہیں اور جو لوگ شروع میں کھیل کود اور آیاشیوں میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کو اپنی آخری عمر میں بہت ہی زیادہ پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں یہی فورمولا ہماری زندگی کے ہر شعبہ ہر کام کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے اگر ہم نے محنت کے جو آیام ہیں ان کو اپنے کام سے صرف ایک دن یا دو دن پہلے تک ہم نے اگر محنت کی تو ظاہر ہے اس کا ہمیں وہ پھل نہیں ملے گا اگر ہم کنٹی نیوز لی اس محنت کو چاہے تھوڑا تھوڑا کرتے چلے جائیں تو ہمیں وہ فوائد ملیں گے جو فائدے دو تین چار دن کی محنت سے نہیں ملتے ہر کام کے کرنے کا ایک احسن انداز ہوتا ہے کسان جب فصل کے لیے بیج بوتا ہے تو وہ بیج اس کو چھ سات ماہ بعد پھل دیتا ہے پھر اس کو وہ فصل کاٹنے کے بعد مارکٹ میں بیچتا ہے اور چھ سات ماہ بعد اس کے گھر میں وہ رزق آتا ہے جس رزق کے لیے اس نے چھ سات ماہ پہلے بیج بویا ہوتا ہے یاد رکھئے دو تین دن کا نام محنت نہیں ہے محنت ہمیشہ اچھا نکھار ہمیشہ تب پیدا ہوتا ہے جس کی محنت انسان نے بہت پہلے سے کی ہو اچھے انداز سے کی ہو اور اس انداز کے اندر کئی جگہ پہ اس نے غلطیاں کی ہوں گی جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پہچانے گا اپنی غلطیوں کو پہچان کے اس کو ٹھیک کرے گا ٹھیک کر کے اس کام کو دوبارہ کرنے کا اس کو موقع ملے گا اگر انسان یہی سمجھتا ہے کہ میں نے دو تین دن بہت محنت کی تھی چار دن بہت محنت کی تھی کاروبار کی پہلے سے پلیننگ نہیں تھی پیسہ لگایا کسی نے کاروبار کا مشورہ دیا اس میں پیسہ لگایا اور وہ پیسہ ڈوب گیا اگر ہم نے ایکسپرٹ سے رائے نہیں لی تو ہر چیز ہمیں وظائف کی صورت میں ہمارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے فائدہ نہیں ہے ہمیں کچھ ایسے معاملات اس دنیا کے اندر لازمن کرتے ہیں کیونکہ دنیا نام ہی ٹرو ایکشنز کا ہے اچھے ایکشنز کریں گے چاہے زندگی کے معاملات کے لیے یا آخرت کے معاملات کے لیے اس کا پھل ہمیں لازمن ملے گا بہت خوبصورت دعا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کر دی ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وکنا راب النار اے اللہ میری دنیا کو بھی بہتر بنا میری آخرت کو بھی بہتر بنا یہ دنیا اور آخرت بہتر کیسے ہوتی ہے یہ ہر باشاؤر کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ ایکشنز چھپے ہیں جو ایکشنز ہم نے کرنے ہیں جس سے ہمیں آخرت میں یا اس دنیا میں کچھ عرصے بعد اس کا فائدہ حاصل ہونا ہے اگر ہم اچھے عمال کرتے ہیں لوگ ہمیں اس دنیا میں اچھا کہیں گے اگر ہم برے عمال کہیں گے اس دنیا کے اندر لوگ ہمیں برا کہنا شروع کر دیں گے ٹھیک اسی طرح ہمارے کاموں کے اندر بھی اگر ہم اس کی اچھی پلاننگز کریں گے ہمارے کام ہمیں اچھا ریزلٹ دیں گے اگر ہم ان کی پلاننگ غلط کریں گے ہمارے کام اس کا ہمیں غلط نتیجہ دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی اچھی پلاننگ اور مشاورت کرنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر کام جو کہ عام دنیا کے لیے ہوا کرتے تھے چاہے وہ جنگی معاملات ہوتے تھے چاہے وہ کاروباری معاملات ہوتے تھے چاہے وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے کہاں 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 پہ مشنز بھیجنے ہوتے تھے ان کے لیے صحابہ سے مشاورت کرتے تھے اپنے اچھے دوست اپنے اچھے مشیر پیدا کریں جو آپ کو ان کاموں کے لیے اچھا مشورات دیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے لیے ہر قدم پہ ہر جگہ اپنی رحمتیں نچھاور فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ